بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی آیا اور اس کے بعد راول پڑی میں آیا تو میری فیملی جو ہے وہ اس کوورٹ کی وجہ سے کافی مشکلات کا پیچھے شکار رہی عید کے دوسرے دن ہم لوگ خانپور ڈیم گئے تھے اس کے بعد واپسی پہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئی اور بہت مشکل سے میری بیٹی نے اپنا وقت گزارا اور ہمیں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ ویریٹ کتنا خطر نہ آگئے اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو اٹیک ہوا میری بیٹی کو وہ کہ ان کے لنگس پہ ہوا جس سے ان کو سانس لینا بہت مشکل ہو گیا جسم میں انتہائی درد بھو ختم ہو گئی پیاس کوئی نہیں رہی خوشبو سب کچھ ایوریٹھنگ جو تھے وہ میری بیٹی لاز کر چکی ہوئی تھی تو اس وران پھر میں نے تمام اپنے ریلیٹیوز کو منع کیا کہ وہ میرے گھرنا ہیں تو اس وران یہ ہے کہ ہم لوگ ان کا بیٹی کا علاج کراتے رہے ڈاوٹس آب پیپ آگے انہوں نے ہمیں ٹریپ پہنچ سے سات دن لگائے صبح اور شام تو وہ بھی ہم نے کیا اس سے میری بیٹی کی طبی بیتر ہونے شروع ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری جو میسیس تھی وہ ظاہر ہے وہ چونکہ دیکھ پال کر رہی تھی اپنی بیٹی کی تو ان کو بھی ان کے ساتھ رہنے سے یہ اٹیک جو ہے وہ ان کو بھی یہ فورا اٹیک ہو گیا اور جس کی ویسے ان کو بھی ویسی ہی پوزیشن رہی جائی کہ سانس لینا بہت مشکل ہو گیا چلنا بہت مشکل ہو گیا کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا تو اس دوران یہ تھا کہ بیٹی کا علاج بھی جاری رہا اور ہم نے اپنی میسیس کو بھی میں نے تھو� اور میں بھی سائیڈ پر ہو گیا تاکہ مجھے بھی کچھ نہ ہو کیونکہ گھر میں کوئی بھی دوسرا فرد نہیں تھا جو کہ دیکھوال کرتا اور کرونا میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ لو زرہ آوائیڈ کرتے ہیں اور میں نے ظاہر ہے میں نے بھی کہا کہ کوئی میرے گھر اس طرح تشریف نہ لائے اسی طرح یہ سیسا چلتا رہا تو تقریبا جب میری بیٹی کو پندرہ دس پندرہ دن ہو گئے اور گورس مکمل ہو گیا تو پھر مجھے بھی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے اندر بھی کچھ ویسی ہی کیفیت آ رہی ہے جیسی کہ بیٹی کو آ رہی تھی سانس کا لینا مشکل ہو گیا تھا مجھ سے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا میسیس کا بھی یہی آلت تھی اب ہم دونوں ایک وہ اپنے بیٹ پہ تھی میں اب رائن روم میں تھا بیٹی اپنے کمرے میں تھی تو ہم آئیس سو لیٹ ہو کر رہے گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر کے پاس گئے وہاں پر ہم نے دوبارہ اپنا چیک اپ کر آیا تو بیٹی کا نیگٹیب آ گیا اور ہم دونوں میاں بی بی کا جو تھا وہ پزیٹیب ہو گیا ہم لوگ علیہ دہ ہو گئے اور اس دوران میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے تمام رشتہ داروں کا اپنے کزنز کا اپنی خالہوں کا اور اپنے تمام لوگوں کا اپنے بڑے بھائی کا جنہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور وہ تازی چیزیں جو گھر پکوا کے لاتے تھے اور وہ میں ان سے یہ کہتا تھا آپ گیٹ کے اوپر رکھ جائیں اور وہ گیٹ پر رکھ کے وہ چلے جاتے تھے اور میں سو پی کا پورا خیال کر کے وہ چیزیں جو ہیں وہ میں اس کو استعمال کرتا تھا لیکن کیونکہ بھوک نہیں لگتی تھی اس لیے کھانا مشکل ہو رہا تھا بہرحال بیٹی ٹھیک ہو گئی اس کے بعد پھر ہم دونوں نے بھی اپنا علاج جاری رکھا اور جیسے جیسے ڈاکٹرز نے ہمیں کہا اس کے مطابق ہم لوگ اپنا علاج جاری رکھے ہوئے تھے اور یہ الل اللہ کا بڑا حسان ہے کہ تمام لوگوں کے مشورے مجھے شاملے ہار رہے ٹیلی فون پر میرے ساتھ لوگوں کے رابطے رہے میرے تمام ریلیٹیز کے میرے رابطے رہے وہ بہت ہی پریشان تھے کیونکہ گھر میں پورا پورا آپ سمجھ لیں کہ میرا خاندان جو تھا وہ پورا گورٹ کا شکار تھا تو میں آپ لوگوں سے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو آفٹر فیکٹس ہیں وہ بہت ہی خطرنا آگئے اور تین چار دن کے بعد کم از کم آپ کو پھر تھوڑا سا ریلیف مل شروع ہوتا ہے اگر آپ میڈیسن احتیاط سے لیں اور جو ڈاکٹر نے مشورہ دی اس کے مطابق لیں باپ لیں اور سٹیم سٹیم جسے آپ کہتے ہیں اس کو آپ لیں اس کے علاوات آپ کیا وغیرہ پیئیں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے سٹیم لینا شروع کی اور لوگوں کے مشورے کے عملہ کیا اور خاص کر میں اپنے دوست جو میرے دوست ہیں کراچی میں وہ میرے اتنے وہ ویل ویشز ہیں کہ وہ رات کو دو دو تین دن بجے بھی مجھے وائس میسے بھیجتے تھے کہ یار اپنا حال بتاؤ ہمارا حال کیسا ہے تو ان کی وہ ہے وہ ڈاکٹر ہے انہوں نے بھی مجھے بہت ایڈوائس کیا ہر چیز کا ایڈوائس کیا کہ انکل آپ یہ کریں یہ کریں ورحال میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ میں ان تمام حضرات سے جو لوگ کسی حوالے سے اس کوورٹ کو نہیں مانتے یا وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں انجیکشن نہیں لگواتے تو میں چونکہ انجیکشن لگوا چکا تھا تو اس لیے اس کی وجہ سے میرے مجھے اور میسس کو زیادہ تقریف نہیں ہوئی تین چار کی دن کے بعد ہم لوگ ٹھیک ہو گئے اور آپ اللہ کا احسان ہے بڑا شکر ہے کہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور میں بھی تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ انجیکشن لگوائیں کو اپنے آپ کو جب بھائر جائیں تو پورا آپ ایس او بی پہ عمل کریں گیزنگ میں نہ جائیں چھے فٹ کا فاصل رکھیں کیونکہ اس ویریئنٹ کا کوئی پتہ نہیں یہ کب کہاں سے کدھ سے آ جائے کیونکہ کراچی میں اس کے زیادہ تھا اور اس کے بعد پڑی میں اس کا زیادہ افیکٹ ہوا تھا تو میری عام تمام لوگوں سے میں دوبارہ پھر ان تمام حضرات سے ان تمام رشتہ داروں سے ان تمام اپنے جتنے میرے کزن سے میری میری خالہ تھی ان کے بچے تھے سب کو میں تہے دل سے اپنے دوستوں کو سب کو ان سب لوگوں کو میں بہت ہی ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے لما بلما مجھے اس سے اس کو فیس کرنے کے لیے انہوں نے مجھے احمد مجھائی اور میں نے اس کو بقیدہ ایک چیلنج سمجھ کے اس کو فیس کیا اور میں آخر میں پھر تمام لوگوں کو یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا بربور خیال رکھیں اور جو چیز آپ کھا سکتے ہیں بلکل کھائیں جتنی بھوک لگے آپ اس کے حساب سے کھائیں تاکہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کا چلتا رہے اور بہتر رہے اور ایندہ کے لیے آپ کو بچہ دو آپ کا بہت بہت شکریہ